فن کے ایسے شاہکار ایسے نمونے آج کے اس دور میں کم ہی دکھائی دیتے ہیں خواتین و حضرات اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت ایک ایسی ہستی موجود ہے جن سے قدم قدم ہم سب نے محبتیں کی ہیں اور وہ بھی ہماری ان محبتوں کی توقعات پر پورے اترتے رہے ہیں ہماری محبت ہیں وہ ہمارا وقار ہیں ہماری آن ہیں ہمارے قومی ہیرو ہیں تشریف لاتے ہیں عمران خان دفتر میں عمران خان گھر میں عمران خان ہوتل میں عمران خان ٹیلیویزن پہ عمران خان اخبار میں عمران خان سڑک پہ عمران خان باغوں میں عمران خان آپ اس عمران خان عمران خان سے پریشان نہیں ہوگے دیکھیں مہین کسی بھی انٹرٹینر کے لیے یا سپورٹسپن کے لیے سے بڑی خوشی نہیں ہو سکتی کہ لوگ اسے اپریشیئٹ کریں اور میں خدا کا بہت شکر گزاروں کہ مجھے بھی اتنی اپریشیئشن ملی اور یہ دعا کرتا ہوں کہ ویسٹنڈی سیریز کے بعد بھی اپریشیئٹ کرتے رہے لوگ اچھا یہ بتائیے اپنے اس ٹیسٹ کریئر میں آپ نے ساری دنیا میں صرف فینز ہی بنائے ہیں یا اپنا کوئی دوست بھی بنایا ہے نہیں کسی بھی انسان کی طرح دوست بھی ہیں اور بہت قریبی دوست ہیں کچھ ہیں جی بلکل دیکھئے سسپنس یا تو ایلفرڈ اچکاک کی فلم میں ہوتا تھا یا آپ کی شادی میں تو آپ شادی کر کے اس سسپنس کو ختم کیوں نہیں کر دیتے ہیں سوچا تو تھا کہ اس طرف توجہ دوں کرکٹ چھوڑنے کے بعد لیکن کچھ ایسا لگتا ہے کہ ملک کی خاطر میں شادی کی قربانی دینی پڑے گی مطلب آپ نے پلان کیا تھا کہ شادی آپ کر لیں گے لیکن یہ ٹیم میں آپ کی واپسی کے بعد پھر یہ التوا میں پڑ گیا ہے نہیں اتنا کسی بھی کرکٹر کا اتنا خاص طور پر جس طرح آج کل ٹورز آرگنائز ہوتے ہیں اتنا ہیکٹک کریئر ہوتا ہے کہ میرے تو خیال میں ہے کہ شادی اور کرکٹ کو دونوں اکٹھے توجہ نہیں دی جا سکتی تو میں نے تو یہ جس طرح کہا کہ یہی سوچا تھا کہ جب کرکٹ ختم ہوتی ہے تو پھر اس طرف توجہ دی جائے گی اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی ساتھ یا چھے منگنیاں تو میرے علم میں ہیں جو اخبار میں ہم نے پڑھا ہر دوسرے دن پڑھتے ہیں جی عمران خان کی ایک منگنی ہو گئی اور خیر و خوبی سے انجام پائی ہاں میں ایک دن میں بھی صبح سو کے اٹھا تو اخبار دیکھا تو فرنٹ پیج کے پر میری منگنی ہو گئی تھی تو میں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے والد صاحب نے میرے پوچھے بغیر کر دی منگنی انہوں نے یہ سوچا کہ میں نے ان کے پوچھے بغیر کر دی اور میری بہنوں نے یہ سوچا کہ ہم دونوں نے ان کے پوچھے بغیر کر دی تو یہ بڑا یہ مجھے بھی اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ منگنی کسی بھی کسی بھی انسان کی خاص طور پر پینتیس سال کی عمر میں ہو تو بڑا خوشی کی بات ہوتی ہے تو یہ کہ اس طرح ہی ضددستی کسی کی منگنی کر دی یعنی اور خاص طور پر افسوس کی یہ بات ہوتی ہے جب وہ کسی اور شریف عورت کا نام لے دیں بیچ میں کہ ان سے منگنی ہوگی اور یہ اس کے آپ کے اردو کمزور عمران عورت نہیں لڑکی میرا مطلب مہین صاحب میں یہاں کلیریفائی کر دوں کہ لڑکی ہوتی ہے جب انسان کی پچیس سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے اچھا یہ جو چھ منگنیاں کرا چکے ہیں یہ آپ کو ایک سازش ہے آپ کو نہیں پتا اخبار والے آپ کی گیارہ منگنیاں کروا کے وہ عورتوں کی ایک کرکٹ ٹیم بنانا چاہتے ہیں اچھا عمران آپ کو ذرا سنجیدہ بات ہو جائے وہ یہ کہ یہ بتائیے کہ پوری قوم اس وقت یہ جاننا چاہتی ہے کہ وہ کونسی بات تھی صدر پاکستان کی جن کے کہنے سے آپ نے اپنا فیصلہ جس پر آپ بڑی سختی سے قائم تھے آپ نے تبدیل کیا اور آپ ٹیم میں واپس آگیا کوئی ایسی بات نہیں تھی صرف انہوں نے یہ کہا کہ انسان کو اپنا ہی نہیں سوچنا چاہیے اور جس طرح کہ میرے خیال میں تو جو میں نے ڈیسیجن لی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ ہر ایک پلئیر کو اپنا کرر تب ختم کرنا چاہیے جب وہ اپنی پیک پہ ہوتا ہے اور اس لحاظ سے میں نے اپنی طرف سے ٹھیک ڈیسیجن لی تھی لیکن صدر کے ابھی یہ کہنا تھا کہ انسان کو اپنا ہی نہیں سوچنا چاہیے اس وقت ٹیم کو ضرورت ہے جاوید میاداد کیپٹن سے چھوڑ چکے تھے اور کسی بھی نئے کیپٹن کے لیے اتنا مشکل دورہ کرنا اتنا آسان نہیں ہونا تھا تو بس اس لیے انہوں نے یہی کہا کہ اپنا نہیں سوچا چاہیے اچھا گھر والوں کا اس پہ کیا آپ کے تاثر تھا ریٹائرمنٹ پہ جتنے بھی میرے دوست تھے اور گھر والے سب کا یہ خیال تھا کہ مجھے واپس نہیں آنا چاہیے اور وہ اس لیے کہ ان کی بھی یہی ریزن تھی کہ میں نے کرکٹ کافی عزت سے چھوڑی اور بجائے اس کے کہ ویسٹ انڈیز جا کے وہ جو عزت بنی تھی وہ چلی جائے ان کا یہی خیال تھا کہ اس ٹیج پہ چھوڑنی چاہیے کرکٹ کہ جب لوگ ہی چاہتے تھے کہ نہ چھوڑو بجائے کہ معافی مانگیں کہ اب آپ چھوڑ دیں فینز کے جو ٹیلی فونز آتے ہیں تو ان کو ریسیف کون کرتا ہے اور اس کا بلڈ پریشر کتنا ٹھیک ہے ہاں دو تھی دفعہ نمبر بھی چینج کروایا ہے لیکن مسیبت یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسی وقت پہ کالز آتی ہیں اب کوئی سویا ہوا ہو جگا دیا رات کو دو بجے کہ آپ سے باتیں کرنی ہے اس طرح کے تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں اگر صحیح طرح بات نہ کریں تو کہتے ہیں ہم بہت رود ہیں ہاں ظاہر ہے اب اگر کوئی بچہ رات دو بجے ٹیلی فون کر کے یہ کہہ دیتا ہے آپ سے بات کرنی ہے تو اس میں کوئی گری بات تو نہیں ہے آپ سے بات کرنی ہے